ہیرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مقدس متی کی انجیل اس کا بارہ باپ اور اس کی پہلی آٹھ آیت میں ہم سنیں گے کہ خدا اند یسو المسیج ہیں وہ یہ ثبت کے بھی مالک ہیں تو پہلے ہم حوالہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بارے میں ہم سنیں گے اس وقت یسو ثبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرے شگرد وہ کام کرتے ہیں جو ثبت کے دن کرنا روا نہیں اس نے ان سے کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب دعود اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا وہ کیوں کر خدا کے گھر گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کہنوں کو یا تم نے تورات میں نہیں پڑھا کہ کہن ثبت کے دن حیکل میں ثبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو حیکل سے بھی بڑا ہے لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصور وار نہ ٹھیڑاتے کیونکہ ابن آدم ثبت کا مالک ہے پیارے دوستو آج کے اس تلاوت میں ہم نے یہ سنا ہے کہ خدا اندیسو مسی جس وقت اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنی تبلیغی زندگی گزار رہے تھے اور جب وہ تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت جو فقی فریسی جو یہودی قوم کے بہت بڑے رہنما تھے پیشوا تھے عالم تھے تو وہ اس تاک میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح سے خدا اندیسو مسی اور اس کے شاگردوں کو پر الزام لگائیں اور انہیں برا ثابت کریں اور ہر طرح کی ناحق باتیں ان کے بارے میں کہیں تو خدا اندیسو مسی جب اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے تو یہودیوں میں یہ روایت تھا کہ وہ سبت کے دن کوئی کام نہیں کرتے تھے تو خدا اندیسو مسی کے جو شاگرد جب وہ بالے توڑ کر کھاتے ہیں تو فقی فریسی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے شاگرد کیوں کر یہ ثابت کے دن ایسا کام کرتے ہیں تو خدا اندیسو مسی انہیں توریت میں صحیح حوالہ پڑھ کے دکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ کیوں کر وہ دعود اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے کل میں جا کر اس نے وہ نظر کی روٹیاں کھائیں جو صرف کہن کھا سکتا تھا تو خدا اندیسو المسی یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ خدا اندیسو المسی ہر چیز پر قادر ہیں وہ ثابت کے بھی مالک ہیں اور وہ کیونکہ نجات کا منصوبہ خدا اندیسو المسی سے ہی پورا ہوا ہے کتنے لوگ تھے جو خدا اندیسو المسی کا انتظار کرتے کرتے جو اس دنیا سے گزر گئے لیکن وہ اس نجات کو نہ دیکھ سکے لیکن یہ خدا اند خدا کا منصوبہ تھا کیونکہ خدا اند خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کو بخش دیا اور جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے زندگی پائے تو یہودی شریعہ جو تھی اس میں وہ بھاری احکامہ جو تھے وہ لوگوں پر لاتے تھے اور خود جو ہے وہ ایک انگلی بھی حلانہ پسند نہیں کرتے تھے تو اس بارے میں خدا اندیسو المسی انہیں بار بار یہی تنبی کرتے ہیں کہ تم پیالے اور رکابی کو باہر سے تو خوف صاف کرتے ہو لیکن اندر لوٹ اور بھدی بھری ہے تم ان سفیدی بھیری قبروں کی ماند ہو ٹھیک ہے تم دعاوں کو طول دیتے ہو اور ہر طرح کا بوجھ جو ہے وہ عام لوگوں پر ڈالتے ہو اور خود کچھ بھی نہیں کرتے اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھر کو چھانتے ہو تو یہ وہ تعلیمات تھیں جو خدا اندیسو المسی جو ہے اس وقت میں جو ہے ان کو سمجھاتے رہے سکھاتے رہے لیکن وہ لوگ پھر بھی خدا اندیسو مسی کے خلاف سازش کرتے رہے اور خدا اندیسو مسی کو پکڑوانے کے منصوبے بانتے رہے اور ہر طرح سے نجات کے منصوبے میں رکاوٹ بنتے رہے لیکن خدا اندیسو مسی خدا اند کی مرضی کو پورے کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اے خدا اند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور اس طرح سے خدا اندیسو مسی جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ سبت کے دن جو ہے جو خدا اند کا دن ہوتا ہے تو اس دن جو ہے وہ نیکی کرنا روا ہے بد ہی کرنا نہیں بلکہ نیکی کرنا اگر اچھا کام ہے کوئی تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن بد ہی نہیں کر سکتے کیونکہ خدا اند کا دن ہے اور خدا اند نے اپنے دن کو برکت دی ہے اور خدا اند چاہتا ہے کہ اس کے دن میں جو ہیں لوگ اس کی عبادت کریں اور ہر وہ اچھا کام کریں کیونکہ خدا محبت ہے اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں خدا کی مخلوق سے بھی محبت کرنے ہوگی اگر ہم خدا عمد خدا کی مخلوق سے پیار نہیں کرتے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں تو یہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے ہم خدا سے بلکل پیار نہیں کرتے جب تک ہم اس کی مخلوق سے پیار نہیں کرتے خدا عمد آپ سب کو برک کر دیں